ٹھیک ہے پچھلی کلاس میں ہم نے پروجیکشن آف پوائنس اور پروجیکشن آف لائن ڈیسکرس کیا تھا اگر پروجیکشن آف لائن پر ایک اگزامپل کیا تھا اور ہم نے ڈیسکرس کیا تھا اگر ایک لائن ہاریزنٹل پلین اور ورٹیکل پلین دونوں کو پروجیکشن ہم کیسے بنائیں گے اگر ہاریزنٹل کو فرلل ہو ورٹیکل کو انکلائن ہو تو اس کی پروجیکشن ہم کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے اب آج کلاس میں ہم اسی پر ایک اگزامپل کرتے ہیں اگر ایک لائن ہاریزنٹل اور ورٹیکل پلین دونوں کو انکلائن ہو تو ہم کس طرح سال کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہاریزنٹل اور ورٹیکل دونوں کو انکلائن ہو تو اس کی true length نہ horizontal plane پر نظر آئی گی نہ vertical plane پر نظر آئی گی تو اس کو اس کی projection بنانا تھوڑا مشکل ہوگا تو آج ہم وہ discuss کرتے ہیں اگر ایک line both plane کو incline ہو تو اس کی projection ہم کیسے draw کریں گے تو اسی بھی ایک example ہے example line AB 80 meter long true length ہے 80 meter long مطلب line AB جو گیون ہے اس کا true length 80 millimeter ہے it's in 30 millimeter above the horizontal plane and 20 millimeter in front of the vertical plane اس کی end front view اور top view کا position آپ کو گیون ہے 30 millimeter above the horizontal plane and 20 millimeter in front of the vertical plane آپ کو پتہ ہے جب کسی کوئی front horizontal plane کی اوپر ہو تو اس کی front view x y line کی اوپر بنی گی اور 30 millimeter in front of horizontal plane ہے above the horizontal plane ہے تو اس کی front view 30 millimeter above horizontal plane بنی گی and 20 millimeter in front of the vertical plane جب vertical plane کی سامنے ہو تو اس کی top view x y line کی نیچی بنی گی اور 20 millimeter سامنے ہو تو 20 millimeter نیچی بنی گی point کی projection آپ کو پتہ ہے the line is inclined at 30 degree to the horizontal plane and at 45 degree to the vertical plane draw its projections ٹھیک ہے horizontal plane کو بھی inclined ہے اور vertical plane کو بھی inclined ہے draw its projections اس کی projection draw کر تو جو گیا بن چیزیں ہیں وہ a b کی true length 80 millimeter ہے in a is 30 millimeter above horizontal plane and b is in 20 millimeter in front of the vertical plane true inclination with horizontal plane is equal to 30 degree true inclination with vertical plane is equal to 45 degree ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس کو horizontal plane کے parallel consider کریں گے اور vertical plane کی inclined consider کریں گے اور اس کی projection draw کریں گے پھر vertical plane کے parallel consider کریں گے اور horizontal plane کی inclined consider کریں گے اور اس کی projection draw کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے ہم اس طریقے سے ہم example سال کر سکتے ہیں پھر ہم اس کو اپنی جوز اس کی views معلوم کر لیں تو اس کی طرف ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں discuss کرتا ہوں اور آپ کے سامنے draw بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ طریقہ ہی میں آپ کے سامنے discuss بھی کرتا ہوں اور فینڈ میں میں اس کو draw بھی کروں گا تاکہ آپ لوگ سمجھ لیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے فونڈ فونڈ اے کی فونڈ اے کی پروجیکشن ہمیں give one ہے ٹھیک ہے ہم یہ give one ہے کہ in a 30 mm above horizontal plane in 20 mm in front of vertical plane تو سب سے پہلے میں paint میں a کے front view اور track view draw کرتا ہوں یہ تو آسان ہے ٹھیک ہے تو میں paint میں جاتا ہوں ٹھیک ہے اور ادھر میں سب سے پہلے x y line draw کرتا ہوں ٹھیک ہے اس جگہ کو میں x کا نام دیتا ہوں اور اس in کو میں y کا نام دیتا ہوں x y line ٹھیک ہے اب میں سب سے پہلے سب سے پہلے میں پونڈ اے کا front view اور track view draw کرتا ہوں ٹھیک ہے ادھر میں پونڈ یہ ہمیں give one ہے کہ پونڈ اے is 30 mm above horizontal plane جب 30 mm above horizontal plane ہے تو اس کی front view x y سے 30 mm اوپر بنیے گی ٹھیک ہے تو میں ایک line draw کرتا ہوں پرس کر یہ line 30 mm ہے ٹھیک ہے پرس کر یہ اس کی front view ہے ٹھیک ہے اور اس front view کو میں a prime کا نام دیتا ہوں اس کو میں a prime کا نام دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہی میرے ساتھ کو گیا a prime a p کا مطلب a prime ہے ٹھیک ہے اس کو میں a prime کا نام دیتا ہوں اور top view in front of vertical plane 20 mm ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ top view 20 mm below the x y line ٹھیک ہے یہ line میں draw کرتا ہوں پرس کریں یہ 20 mm ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں b کا نام دیتا ہوں a a کا sorry a کا top view a a a a کی front view اور top view ہم نے draw کی in a کی front view اور top view ہم نے draw کی ٹھیک ہے اب سب سے پہلے firstly assuming a b parallel to vertical plane سب سے پہلے ہم assume کرتے ہیں کہ a b vertical plane کی parallel ہے and inclined at an angle of 30 degree to horizontal plane draw its elevation a b plane a b اس کی front view سب سے پہلے ہم assume کرتے ہیں کہ vertical plane ہے اور horizontal کو inclined ہے اور inclination ہمیں گیوان ہے 30 degree پہ آپ assume کر لیں اپنے لیفٹاپ میں اگر vertical کی parallel ہو اور horizontal کی inclined ہو ٹھیک ہے آپ imagination کر لیں اگر vertical کے parallel ہو اور horizontal کے inclined ہو تو true inclination کہا بھی بنے گی vertical plane اس کی true inclination اس کی front view ہوگی اس کی true inclination ہوگی اور top view میں یہ short ہوگا یہ لائن short ہوگا ٹھیک تو سب سے پہلے ہم vertical کے parallel ہیں تو vertical میں a dash point ہمیں given ہے x y line کے اوپر اس کے ساتھ ہم 30 degree کا angle بناتے ہیں ادھر ہم چونکہ vertical کو parallel ہے تو front view میں ہمیں true length نظر آئے گا اور اس کے ساتھ میں 30 degree کا angle بناتا ہو اس کے ساتھ point a prime کے ساتھ 30 degree angle کا length تھا اور ab length جتنا ہے لائن میں ڈرا کرتا ہو length ہمیں given ہے length ہے 80 mm ٹھیک ادھر میں 80 mm line ڈرا کرتا ہو اور angle 30 پہ angle 30 پہ میں تو یہ پرس کرے angle 30 ہے یہ پرس کرے angle 30 ہے اور 80 mm line ہے یہ line پرس کرے 80 mm ہے یہ a prime اور یہ point b prime ہو گیا ٹھیک ہے point b prime اس کو b prime کا نام دیتا b prime کا نام اس کو دیتا ہو اس کے ساتھ a کے ساتھ b میں ایک line ڈرا کرتا ہو a اور اس کے ساتھ لکھتا ہوں front view پتب a front view اس line کے اوپر ہے جو ہم معلوم کیا ہے اور b کا front view اس line کے اوپر ہے اس کا صحیح position ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن اتنا پتا ہے b کا front view اس line پہ ہے اور v کا front view اس line کے اوپر ہوگا اب اگر vertical کے parallel ہے اور horizontal ان line ہے تو ہمارے ساتھ front view بھی آگئی ٹھیک front view ہمار ساتھ یہ آگئی ٹھیک ریمو کرتا ہوں ٹھیک اب top view کی ساتھ ڈرہ کریں گے اگر vertical کی parallel ہے horizontal کے line ہے ٹھیک تو top view اس point b prime کو میں extend کروں گا نیچھی اور جہاں پی a top view line intersect کرے گی تو وہ ہمارے ساتھ اس کی top view ہوگی ٹھیک سب سے لائنڈ کرتا ہو اور اس لائنڈ کو میں نام دیتا ہو top view اس کو بھی نام دیتا اے top view ٹھیک ٹھیک تو اب اگر ہم اس کا top view ڈرہ کرتے ہے اس ہی کنڈیشن میں جب یہ vertical کے parallel ہے اور horizontal کے line ہے اس line کو میں نیچی extend کرتا ہو جہاں آپ یہ line تش کر لے تو وہ a b ہمارے ساتھ top view ہوگی ٹھیک ہے اب میں اس line کو extend کرتا ہوں ہم پونٹ ہمیں پونٹ b کا نام دیتا ہے ٹھیک ہے پونٹ b ٹھیک ہے اب یہ تک اگر آپ کو کھوئی confusion ہو تو آپ پوچھ لیں سب سے پہلے میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں نے اس کو suppose کیا کہ یہ vertical line کے parallel ہے vertical plane کے parallel ہے اور horizontal کے incline ہے جب horizontal کے incline ہو اور vertical کے parallel ہو تو اس کی true length true inclination مطلب angle ہمیں front view میں نظر آئے گی front view میں A B prime 80 mm line را کیا 80 mm line اور 30 angle true inclination سے true angle سے اور true length draw کیا ٹھیک ہے کیونکہ A point مجھے معلوم ہے تو A top view میں draw کر دیا اور اس کو extend کر دیا ٹھیک ہے اس طرح B prime کو نیچھ extend کر دیا تو جس point پہ یہ touch کرتا ہے تو ہمار ساتھ اس کی top view بن گئی لیکن لائن لیتے ہیں اور horizontal کی parallel لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ imagine کر لیں اگر vertical کے parallel ہو horizontal کے incline ہو تو ہمارے ساتھ true length اور true inclination top view میں بنی گی below xy line top view میں تو ہم پتا ہے کہ 80 milimetر line ہے اور incline 45 degree کی تو اب میں top view جو اے اس کا ایک point ہے اس کے ساتھ میں 80 milimetر line draw کرتا ہو اور angle 45 degree پھیک اس اے کے ساتھ میں 80 milimetر line draw کرتا ہو اور angle کیا ہوگی 45 degree ہوگی ادھر اے کے ساتھ میں ایک لائن draw کرتا ہوں angle کیا ہوگا پرس کر یہ 80 milimetر line ہے پرس کر یہ 80 milimetر line ہے ٹھیک اور اس کا angle 45 degree ہے ٹھیک یہ angle پرس کر 45 degree ہے اور اس کا length 80 milimetر ہے ٹھیک تو اس کے ساتھ میں اس angle 45 اور یہ ہمار ساتھ point b ہوگیا اور یہ ہمیں client draw کرتا ہو reference line ٹھیک اب یہ point b 1 ہوگیا یہ point b 1 ہوگیا ٹھیک یہ point میرے ساتھ b 1 اب یہ a b 1 یہ اسی case میں ہے جب horizontal کی parallel ہے اور vertical کی incline ہے اب اس line کو میں اوپر extend کرتا ہو ٹھیک اور جہاں پہ گی اس line کو touch کر لے تو اس کا top view ہوگا ٹھیک ہوگا تو انہیں extend کرتا ہوں ابھی a prime b1 prime اس کو بھی b1 prime کا نام دیتا ہو ہوں اب میں وحاس لائٹ کی طرف جاتا ہوں جی بتائیں سر do پہ موبائل پہ سر سر کرے مصلا نہیں ہوگا نہیں ہو نا چاہیے مسلا کیم کی سیمپل метر سر دو تھ دو تین بار میں نے کو ٹھیک رہی کہ میں جو ن کرنا چاہتی ہوں لیکن جو نہیں ہو جس طرح آپ لوگ نے جائن کیا اسی طرح اسی طرح جائن ہو اس کے لئے نیٹ میں کوئی مسئلہ ہوگا اگر مسئلہ ہے تو سب کی ساتھ ہوگا ٹھیک ہے اگر لینک کا مسئلہ تھا تو سب کی ساتھ ہونا چاہیے لینک کا تو مسئلہ نہیں ہے اب ادھر پرابلم کو آپ لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو پہلے ہم نے سمجھ لیں اس پرابلم کو آپ لوگ سمجھ لیں سب سے پہلے ہمیں گی بن ہے کہ ایک لائن ہے جو ہاریزنٹل کو بھی انکلائن ہے ہاریزنٹل پین کو ورٹیکل پین کو بھی انکلائن ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک سٹیپ میں اس کی پراجیکشن ڈرا نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے سب سے پہلے اس لائن کو ورٹیکل کے پرلل کنسیڈر کریں گے اور اس کی پراجیکشن ڈرا کریں ورٹیکل کے پرلل ہاریزنٹل کی انکلائن ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کنسیڈر کیا ایزیوم کیا کہ ورٹیکل پین کے پرلل ہے اور ہاریزنٹل پین کی انکلائن ہے اور اس کی پراجیکشن ڈرا کی جب ورٹیکل کے پرلل ہو تو اسی کس میں ہمیں پرنٹ ویو میں ٹرو لینٹ آور ٹرو انکلینیشن نظر آئے گی اس سے ہم نے لائنڈ راگ کی دوسری درپہ ہم نے ورٹیکل کے انکلینڈ آور ہاریزنٹل کے پرلل کنسلر کی اس کس میں ہمیں ہمیں ٹرو لینٹ آور ٹرو انکلینیشن نظر آئے گی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کر دیا ٹھیک ہے اب آخر سٹپ یہ دو سٹپس ہو گئے ٹھیک ہے آخر سٹپس کیا ہے ٹھیک ہے کہ آپ now with a prime as center a prime یہ ہے میں ادھر a p لکھا ہے a prime as center and radius equal to a dash b 1 dash اس radius کے برابر پرکار اس پونٹ پہ رکھتے اس radius کے برابر اور اس فونٹ کو روٹیٹ کر لیں اس b کی front view لائن پہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ final front view آ جائے گی اسی طرح فرکار کو اوپن کر لیں اس a b کے برابر اس a b کے برابر اور اس کو روٹیٹ کر لیں اس لائن تک b کی true view تک جہاں پہ b کی true view بنتی ہے ٹھیک ہے top view بنتی ہے اس کو روٹیٹ کر لیں ٹھیک ہے اور یہ لائن آپس نہیں ملا لیں تو یہ ہمارا ساتھ a dash b2 dash اور a b2 ہمارا ساتھ final views آ جائیں گے a dash b2 dash ہمارا ساتھ front view ہوگی اور a b2 ہمارا ساتھ top view ہوگی ٹھیک ہے ہمارا ساتھ 3 steps ہیں جب in plan to both plan ہو سب سے پہلے ہم ایک plan کو parallel consider کریں گے دوسری کو in plan پھر ہم دوسری plan کو in plan اور پہلے والے کو parallel consider کریں گے ٹھیک ہے اور تیسی نمبر پر ہم اس کو روٹیٹ کریں گے اپنی front اور top view کی طرف ٹھیک ہے تو وہ ہمارا ساتھ final views بن جائیں گے final views اسی profile پہ ہمارا ساتھ a dash b2 dash ہے یہ front view ہے اور a b top view ہے ابھی میں ایدھر بھی ڈرا کر دیا آپ کے سامنے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ڈرا کر دیا تاکہ آپ سمجھ لیں ابھی بھی اگر کوئی confusion ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی problem میں اگر کوئی confusion ہو تو آپ لوگ پوچھ لیں تاکہ میں discuss کر لو آپ کے سامنے clear ہے آپ آپ کو اگر مسئلہ ہو تو پوچھ لیں ٹھیک ہے پورا problem میں نے ایدھر سال کر دیا ٹھیک ہے صرف rotate نہیں گیا فرقار کا مدد سے تو آسان ہے ایدھر فرقار کا ایک پونٹ ٹھک لیں اس سے دوسرا جہاں پہ pencil ہو اور اس کو rotate کر لیں ٹھیک ہے اس طرح یہ view point ہو ٹھیک ہے نام نہیں جائے میں نام دیتا ہوں بی ون کا ٹھیک ہے یہاں دے رہے ٹھیک ہے جو نام آپ دیتے ہیں لیکن اس فرقار کو فرقار کو اتنا open کر لیں اور ادھر rotate کر لیں اور ادھر final point کو view 2 کا نام دے رہے ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ final view آ جائے گی ٹھیک ہے جو ادھر آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں clear ہے اے لوگوں کو اگر clear نہ ہو تو پوچھ لیں میں نیکس پرابل ان کے قلب جاتا ہوں ٹھیک ہے تو بتعار رہے آتا ہے ہیں کو بھی انکلائن ہو تو اس کا ٹلین آور ٹرو انکلینیشن ہم کس طرح معلوم کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگر دونو کو انکلائن ہو تو ہمی پرنٹ یومی بھی ٹرو اینکلینیشن نظر نہیں آی گی ٹاک میک Deme بھی ہمی ٹرو لین تھا آور ٹرو انکلینیشن نظر نہیں آئی اس لیگوں ہم کی طرح اس سے اگر ایک بین دونوں کو انکلائن ہو ٹھیک ہے تو ہم کی طرح ٹرو لین ار تھو انکلینیشن معلوم کریں گے ٹھیک ہے تو اس پہ ایک example ہے لائن A B has its 30 mm about the horizontal plane and 20 mm in front of the vertical plane. یہ تو آسان ہے لائن ہے 30 mm about the horizontal plane ہے 20 mm in front of the vertical plane. تو یہ تو ہم ڈرا کر سکتے ہیں The front view of the لائن ایڈمیٹ محمد ارسلان محمد ارسلان سٹویمنٹ ہے ہمارے ساتھ پتہ نہیں ہے سر یہ تو میں نے پیدی دفاصل ٹھیک میں ایکسپٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ پتہ نہیں ایڈمیٹ کرتا میں بھی کسی اور نہ سارو یہ میرے خیال میں ریپیٹر ہوگی محمد ارسلان ٹھیک ہے اب دوسرا پرابلم ہم ڈو لینڈ کس طرح معلوم کریں گے اگر ایک لائن ہرجینتر پلین اور ورٹیکل پلین سفی ایڈمیٹان ہو ٹھیک ہے تو گیا من ہے ایڈمیٹ ایڈمیٹ ہے ایس این ایڈمیٹم ہے ایڈمیٹ ترہاہň آر۹cie میلی میٹر ایڈمیٹم محمد کلwards پلreet دی front view آف دی لائن سیسٹی میلی میٹر لانگ ایڈس انکلائن ایڈمیٹ کل Harsh ٹھیک لینڈ نیو ٹھیک لیو ٹھیک لینڈ یہ نہیں ہے کہ آنٹ کی اسی آئت سے بچسال لیں ایسے تلریل و انگل ہونا چیکیو فراء اللہ ہمیں معلوم ہے ماتى بچسی کہ نمائیں اسیت خراہ سب کبی جب آرد کس نے گوزیر احساسل احساسل اللہ اور صورتہ ax پر اس حرارت 0. A کی dimension ہمیں گیون ہے کہ skate-ard 30 million i.e. jadi mid دیکھے فرنٹ فیو کا true length اور true inclination ہمیں گیون ہے اور top فیو کا true inclination ہمیں گیون ہے ٹھیک فرنٹ فیو کا true inclination نہیں alpha 60 degree اور beta 45 degree true inclination required ہے اس کا true inclination with the horizontal and vertical plane آپا معلوم کریں سب سے پہلے آپ سب سے پہلے آپ x y line draw کر لیں reference line سب سے پہلے آپ x y reference line draw کر لیں اس کے بعد آپ a کی point a projection ہمیں گیون ہے کہ 30 mm above horizontal plane تو یہ x y line کی 30 mm اوپر آ جائے گے a prime یہ آپ کو clear ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ a کی front view 30 mm above x y line ہوگی ٹھیک ہے اس طرح اس کے top view below x y line ہوگی اس کے top view below x y line اور کتنی below ہوگی 20 mm ٹھیک ہے یہ ہمیں گیون ہے اور اس کی یہ reference line آپا draw کر لیں a کو a کا front view کا نام دے دیں اور this view آپا a کی top view کا نام دے دیں ٹھیک ہے تو یہ تو آسان ہے a prime اور a draw کرنا تو بالکل آسان ہے اب دوسری نمبر پھر ہمیں گیون ہے کہ front view کا length front view کا length ہمیں گیون ہے front view کا length length front view is 65 mm اور angle ہمیں گیون ہے 60 degree تو مطلب a prime کے ساتھ آپ 60 degree کا angle بنا لیں اور اس line کا length 65 mm ہونا چاہیے یہ آسان ہے ٹھیک ہے a کا length کتنا ہونا چاہیے 65 mm 65 mm اور angle 60 degree تو یہ a prime کے ساتھ آپ ایک line draw کر لیں جس کی length 65 mm ہو اور جس کی angle ہمارے ساتھ 60 degree ہو ٹھیک ہے ادھر لکھا ہے now draw a line a b at an angle of 45 degree with respect to x y line from the point a until it intersects with the vertical line اب point b اب b prime کو آپ نیچی extend کر لیں b prime کو ٹھیک ہے front view ہمارا ساتھ بن گئی front view ہمارا ساتھ بن گئی ٹھیک ہے 60 degree angle اور 65 millimeter length کا اب اس b prime کو آپ نیچی extend کر لیں نیچی extend کر لیں ٹھیک ہے اس طرح ایک کے ساتھ top view بنتی ہے top view top view کا angle ہمیں given 45 degree angle پہ ایک line ڈرا کریں اور جس point پہ یہ line اور inclination واری line ایک دوسری کو intercept کر لیں وہ point b ہوگا ہمیں اس کے top view کا length ہمیں given نہیں کتنی length پہ ڈرا کر لیں لیکن اس کا angle 45 degree ہمیں گئے تو آپ اس b prime کو نیچی extend کر لیں اور ادھر a کے ساتھ آ 45 degree angle بنا لیں جس جگہ پہ یہ دونوں enters تو وہ point b ہوں گی تو ہمارا ساتھ a b ب بھی آگیا اور ہمارا ساتھ a b بھی آگیا لیکن اس front view میں اور start view میں true length our true inclination نظر نہیں آتی تو اب ہم true length our true inclination کیلئی کیا کریں گے تو now with a prime now with a prime center 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 پرکار کو open کر لیں a prime center and reduce equal to a prime b prime ریڈیس مطابق پرکار open کریں ٹھیک اور اس b prime کو روٹیٹ کر لیں ٹھیک a prime b prime کی برابر آپ پرکار open کر لیں ٹھیک ا ا ا ا ا ا اور اس b prime کو روٹیٹ کر لیں a کی print view تک ٹھیک جب یہا تک روٹیٹ کر لیں تو ایک perpendicular line draw کر کر لیں ٹھیک اور اسی طرح آپ a b کے برابر پرکار open کر لیں اور a کی ڈراغ تک روٹیٹ کر لیں اور b 1 کو directly آپ b 1 dash کے ساتھ ملا لیں ٹھیک ہے اس کو نام ڈی 1 dash ٹھیک ہے تو a b 1 prime یہ آپ کے ساتھ true length بنی گی اور اس کا جو inclination ہے وہ آپ کے ساتھ true inclination with horizontal and true inclination with vertical بنی گی ٹھیک تو یہ problem ہے اگر اس میں کوئی confusion ہو تو آپ پوچھ لیں ٹھیک تو آج میں نے دو example سال کی اگر ایک line horizontal plane اور vertical plane دونوں کو incline ہو تو اس کی projection ہم کیسی بنائیں گے دوسرا اگر true line horizontal plane اور vertical plane دونوں کو incline ہو ٹھیک تو horizontal plane اور vertical plane دونوں میں true length اور true inclination نظر نہیں آئی گی تو ہم کس طرح معلوم کریں گے تو دوسری problem میں true length اور true inclination معلوم تھی آپ کے سامنے discuss تھی ٹھیک تو آپ ان چیزوں پہ practice کر لیں اور آپ کے لئے ایک example ہے یہ true length اور true inclination معلوم کرنے کے ایک اور طریقہ بھی ہے لیکن آج میں مزید نہیں پڑھ سکتا کیونکہ آپ مستہ ہوگا آپ اس پہ practice کر لیں اس کو سیکھ لیں ٹھیک تو آپ کے لئے important چیز projection of points اور projection of lines تو انڈی بٹ بک chapter 10 میں projection of lines ہے تو اس example پہ آپ practice کر لیں آپ کو مسئلہ ہو تو مجھے message کر لیں ٹھیک کہ مجھے whatsapp کر لیں کہ یہ مسئلہ ہے تو میں آپ کے ساتھ آگ next class میں دسپس کروں ٹھیک تو اسائیمنٹ آپ لوگ کے لئے ہے لائن AB ہے اس 20 mm above the horizontal plane and 30 mm in front of the vertical plane the front view of the line 40 mm long and is inclined at 45 degree to the xy line where its top view is inclined at 65 degree to the xy line draw the projection of the line AB and point its true length also point its true inclination with the horizontal and the vertical plane ठीक है यह दूसरा example में नहीं कर दिया एक्जिव इसी तरह है तो आप लोगो नहीं assignment next week में जमा करना है online ठीक है तो online submit Google और वहा हूँ हूँ I